اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لولی ویلیج پی کے تو دوستو آج بہت زیادہ گرمی ہے ہم چھاؤں میں کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تھوڑا بہت سانس نکالنے گرمی کی وجہ سے جان نکلنے والی تھی ہمیں تو ہم نے بوتل منگوائی ہے آدھے پیسے اس نے ملائے ہیں آدھے پیسے میں نے ملائے ہیں یہ فینٹا کی بوتل منگوائی ہے اگر آپ نے بھی پینی ہے تو آج ہے تو فینٹا کے علاوہ اور کوئی بوتل نے پینی ساب نقصان دے ہوتی ہیں یہ کچھ کام نقصان والی ہوتی ہے تو ہم یہی پیتے ہیں تو وہ آپ پیچھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولور بھی پڑا ہے پانی والا تو گرمیوں میں یہی ہماری روٹین ہوتی ہے اور یہ پیچھے آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں تو یہ پتے نہیں نکال رہا تھا تو اس وجہ سے ہم پریشان تھے پتہ نہیں آج پھر ہم کس جگہ بیٹھیں گے اگر اس نے پتے نہ نکالے تو پھر اللہ کی رحمت برسی تھوڑے بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بارش ہوئی تو اس نے سب سب پتے نکالنا شروع کر دی ہیں پتہ نہیں آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے یا نہیں تو یقیناً آ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹن ہوگی اور بھی آپ دوستوں کو بہت کچھ دکھانا ہے تو جوڑے رہیے میرے ساتھ تو دوستو ہم نے جو ہے نا وہ بوتل پی لی ہے تو میری بیٹی جو میں نے شہین وہ بھی بڑے شوک سے یہ بوتل پیتی ہے تو میں نے کہا چلو کچھ اس کو بھی دے دیتے ہیں بوتل تو دوستو میں گھر آیا تھا میں نے کہا چلو شہین کو بوتل دے دیتے ہیں لیکن شہین دیکھ لو ابھی سوئی پڑی ہے میں نے کہا شہین سوئی پڑی ہے لیکن بوتل کا نام سون کر دیکھو اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں شہین بوتل اٹھے بوتل پی گئے بوتل پی سیں ہیں ہیں شینا بوتل پی سیں ہیں بوتل پی سیں کھیل کر دکھا بھل بوتل پی لے ساں کھیل کر دکھاویں اچھا انہوں کو بائے بیکار دے دوستانوں تو آکھ سبسکرائب کرو ہاں تک سبسکرائب کرو چل آکھ بھل بوتل لے ساں بوتل لے ساں تک سبسکرائب کرو تو یہ شہین کو بوتل دے دیا ہے تو اس کی امی ابھی آئے گی تو اس کو پھر بلائے گی بوتل تو دوستو دوبارہ میں جا رہا ہوں کام پہ تو میں دکھاتا ہوں آج آپ کو میں نے کتنا کام کیا ہے تو دوستو یہ میں نے آج کام کیا ہے یہ کچھ مٹی میں نے ڈالی ہوئی ہے اس کے بھی میں نے ابھی انٹے بنانی ہے تو وہ سامنے جندورہ سریکی آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی لگا ہوا ہے اپنا بلاگ بنانے میں تو ادھر بھی دیکھ لیں وہ تماشا سامنے تو اس کو تو پتہ نہیں واہ ولو جنا ہم سریکی میں واہ ولو جنا بولتے ہیں وہ سامنے جا رہا ہے تو ادھر دوستو تازہ تازہ پانی لگایا جا رہا ہے پانی ہو چکا تھا ختم تو ہم نے آرڈر دیا تھا کہ پانی اور لگاؤ کیونکہ ہم نے اور بھی مٹیاں بنانی ہے تو یہاں پر پانی ڈالا جا رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے تو پھر ہمیں جو اے نمٹی وہ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ دیکھ لیں سامنے وہ اپنا بلاگ بنا رہا ہے جندورہ سریکی دوستو اب میں جا رہا ہوں دوپیر کا کھانا کھانے تو اب وہ ٹیم ہو چکا ہے تو کھانا کھائیں گے دو گھنٹے یا ڈیڑ گھنٹہ ریسٹ کریں گے اس کے بعد پھر آ جائیں گے کام پہ تو یہ ہمارے گاؤں کا محول ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ طرف آپ درختوں پہ تو ہریالی ہی ہریالی ہے تو یہ ہے جندورہ سریکی جو کہ ابھی بھی کام پہ لگا ہوا ہے تو میں نے کہا میں جا کر چاہ بنواتا ہوں کھانا وغیرہ تیار کرتا ہوں آپ بھی آ جانا دوستو دوپیر کا جو کھانا ہے وہ ہم نے کھا لیا ہے تو یہ آج چھوٹا سا ویلاغ میں نے بنایا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہم کہیں جائے نہیں سکتے کہ آپ کے لئے اچھے اچھے ویلاغ بنا سکیں ہمارے پاس جمعہ رات پچھلے ٹائم کچھ ٹائم ہوتا ہے اور جمعہ کا دن بھی ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو ان دو دنوں میں ہم آپ کے لئے کچھ نایا ویلاغ بنا کر دے سکتے ہیں ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم نے تو جو ہمارا کام ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ اینٹرم اگر آپ کو دکھانی اگر پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اور ہم نے سپورٹ بھی کیا کریں ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں کل انشاءاللہ پھر آپ کو نایا ویلاغ بنا کر دکھاؤں گا کل جمعہ رات ہے اور اگر کل شبیرات ہوئی تو حلوہ بنائیں گے وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے بنتا ہے وہ آپ کے لئے ایک نیو ریس پی ہوگی کیونکہ جس قسم کا ہم حلوہ بناتے ہیں اس قسم کا کوئی بھی نہیں بناتا میرے خیال میں کیونکہ جس کو بھی ہم نے بنا کر دیا ہے وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ یہ حلوہ ہمارے لیے نایا ہے ہم نے ایسا کبھی پہلے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بھی ایک نئی ریس پی ہوگی تو انشاءاللہ کل میں وہ حلوہ بھی بنواؤں گا اگر جمعہ والے دن شبیرات ہوئی تو پھر جمعہ والے دن بنواؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا کال انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیجائزات اللہ حافظ